رجیہ سلطان کا اتحاس میں اپنے نام جرور سنا ہوگا رجیہ سلطان مغل شاہ سا کی سب سے پہلے مہیلہ شاشی کا تھی رجیہ سلطان کو لے کر سب ہی اتحاس کاروں کا اپنا اپنا مت ہے لیکن سب ہی کی سہمتی اس بات کو لے کر جرور ہے کہ رجیہ سلطان کی حتیہ ہریانہ کے کیتھل میں ہوئی تھی تو اس سمیں ہم آپ کو رجیہ سلطان کا مقبرہ اور مزار آپ کو دکھا رہے ہیں جو ہریانہ کے کیتھل کے مانس روڈ پرستیت ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ رجیہ سلطان کا کیتھل سے کیا سمبند رہا ہے مسلم اور ترکی اتحاس کی پہلی مہیلہ شاشک رجیہ سلطان جو کئی ویوادوں کے بعد بارہیں اپریل 1936 کو دلی سلطنت کی گدی پر بیٹھی رجیہ سلطان کو پورشوں کی طرح سینک وردی اور پگڑی پہننا بہت پسند تھا وہ اپنے دربار میں بینا پر دے کے ہی جاتی تھی ان کی اس عادت کے قارن ان کے اپنے دربار میں ہی بہت سے ویروڈی ہو گئے تھے سوبے دار سرخن اکتیار الدین الٹونیا نے سلطان ہند کے خلاف سر بغاوت بلند کیا اور دار سلطنت دلی کی جانب چڑھائی کی ہے اس ویروڈ کے بیچ بٹنڈا کے راجیہ پال اکتیار الدین الٹونیا نے اے سنتوش راجیہ پالوں کے ساتھ مل کر رجیہ سلطان کے خلاف ویدرہوں کا اعلان کر دیا رجیہ سلطان اور اکتیار الدین الٹونیا کے بیچ یود ہوا جس میں رجیہ سلطان کا سب سے وشوات پاتر سلاکار یاکوب مارا گیا اور رجیہ کو بندی بنا لیا گیا بندی بننے کے بعد رجیہ کو اکتیار الدین الٹونیا سے مجبورن بیوہ کرنا پڑا لیکن اسی بیچ دلی سلطنت کی گدی پر رجیہ سلطان کے بھائی مینودین بہران شاہ نے قبجہ کر لیا اور اس کے بعد رجیہ سلطان اور اس کے پتی الٹونیا نے مل کر بہران کے خلاف لڑائی لڑی جس میں انہیں ہار جھیلنی پڑی اور جان بچانے کے لیے دلی چھوڑ کر بھاگنا پڑا اس سفر میں رجیہ سلطان کے سینکوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا جاتا ہے کہ چودہ اکتوبر بارہ سو چالیس کو ہریانہ کے کیتھل میں وہاں کے ڈاکووں نے رجیہ سلطان کی ہتھیا کر دی یہ تھی رجیہ سلطان کی کہانی جس پر بہت بڑا ویواد ہے رجیہ سلطان کے مقبرے کو لے کر دلی راجستان کے ٹونگ اور ہریانہ کے کیتھل تین جنگہ رجیہ سلطان کے مقبرے کو لے کر اپنا اپنا دعویٰ کرتے رہے ہیں لیکن اسی سمیں ہم بات کر رہے ہیں کیتھل کی جس کے بارے میں دو ویواد ہیں کچھ اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ ڈلی سے بھاگنے کے بعد رجیہ سلطان کے ویدروہیوں نے پیچھا کر کے رجیہ اور اس کے وشواس پاتر صلحہ کار یاکوب کو کیتھل میں ہی مار دیا گیا بہت سے اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ کیتھل کے ستانیا ڈاکووں نے رجیہ سلطان کی ہتھیا کر دی دیش کے اتحاس میں اتنے بڑے ویواد میں کیتھل کے ایک مہتپون پکش ہے اور رجیہ سلطان کا مقبرہ آپ کے سامنے تصویروں میں موجود ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں وہے آج پورا تطو ویبھاگ سرکار اور پرشاسنک اندیکھی کے کارن خندھر میں تبدیل ہو چکا ہے اور اندیکھی کے کارن ہی اس مقبرے کی ادھکتر جمین پر کبجہ ہو چکا ہے اگر سمیں رہتے پورا تطو ویبھاگ وہہریانہ سرکار اس مقبرے کی سرنکشن پر دھیان دیتے تو اسے ایک اتحاسک پریٹنستھل کے روپ میں تبدیل کیا جا سکتا تھا وکسیت کیا جا سکتا تھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار اس کی طرف دھیان دیتی ہے یا اس اتحاسک مقبرے کے بچے کچھ افشیس بھی مٹی میں مل جائیں گے